اس کے بعد ہم نے دیسی گھیج ہے عبود اوپر لگا دیا ہے بینڈ پی لانا دے دیکھیں آپ جناب کچھ گھنائے بکھا لگ رہے ہیں وہ میٹھان یہ پی رہے ہیں گھنائے 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 کردائے کردائے کھا ختم عالی راحت ہو سکتا ہے کھا ختم پر از کھا ختم پر ازیاد کھا ختم کرنا کھا خمچ کرنا نہیں کرنا میں کی آگا میں کیا پھر میں گیس ختم ہو گئے تو میں حضرت بھر بھی یہاں اجتا رات نہیں ہی ایسا لیت کاریل صلی اللہ علیہ وسلم اسلام علیکم مجردی فعلی کیسے ہیں آپ امید کا طرف ٹھاک کیوں گے؟ جناب صبح صبح ٹائم ہے تقریباً آٹھ30 کا ہو گئی ماشاللہ جو مسلم کبھر آیاں وہ ڈلوارے ہیں تاکہ ہمارا سین ہے وہ کچھ کلیر ہو جائے تیسرا ڈیڑا جو ہے وہ آ چکا ہے اور چارہ وگرہ ماشاءالخار ہے بس بس تو تیرے ہی ہے اور تیرے ہی ہے نکرے کار رہے جیسے کہ آپ لوگوں کو بتایا تھا ہم نے کہ یہ سین ہے ہمارا جتنا زیادہ نہیں ہے یہاں پر مطلقے تھوڑی وگرہ مکس کر کریں اس کے مٹھی کے اندر تو یہ سارا کچھ نہ پکا ہو جائے گا پھر یہ کچھلا مچھلا جو بھی ہے سابق کلیر ہو جائے گا ماشاءاللہ جی مٹھی وگرہ ڈال کر چلے گئے ہیں ریٹس نے انہوں نے بڑھا دیا ہے پچھلے سال ہم نے دلائی تھی تین سو کے حساب سے تھی لیکن ابھی انہوں نے چار سو سے کم ہوئے نہیں مطلقہ بارہ سو تین جیڑیو کا لیا ہے اور مٹھی تقریبا ٹھیک ہے کیا لگتا ہے کام تو نہیں میٹ ہے پوری آ جائے گی اگر کام ہوئی تو پھر اور ڈالوا لیں گے نہیں مجھے تو لگتا ہے کافی ہے مٹھی ویسے بھی ٹھیک ہے اس میں توڑی وگرہ ڈالیں گے تو یہ کافی ہے ہو جائے گا ہم نے تو کافی عرصے سے کہا ہوا ہے لیکن آئی نہیں مٹھی پھر ہم نے دوسرے بندے سے کہا تو بھائی سے کہا تھا کہ آپ کسی اور سے کہیں کہ ہمیں مٹھی ڈالوا دے اسی طرح بندہ کتنی دیر اور بیٹھ سکتا ہے تو ابھی توڑی وگرہ بھی ہم چاہیے ہوگی تو دیکھتے ہیں کچھ کافی دھڑے میں کر رہا ہیں جہاں سے مطلب کہ وہ توڑی اصل والی صحیح جو ہوتی نا وہ تو لے گئیں اپنے اپنے گھر لیکن وہ جگہ ہے وہاں پر کافی توڑی مل جائے گی اگر مل گئی تو زبردست ہوئے گا نہ ملی تو پھر کچھ اور چکھ لگاتے ہیں ہم نے یہاں سے بھی یہاں تک اس کیلپائی کروائیں گے یہ جو گوپر بغیرہ جو ادھر سے آئے گا وہ یہاں پر ہی رہا جائے بہت جا 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 ابھی چارہ کارتનے کے لئے جناب آ چکا ہوں میں یہاں پر اور تیرس نے میری جردہ جھدہ گڑا ہو گیا ہے جناب میں نے کہا ناشتہ مجھے گرم کر دیدے صورتہ لیٹ ہو گیا تھا تو میں نے کہا چاور پکایا گرم کر دیدے تو اس نے کہا بھائی غیس بھی نہیں ہے مجھ سے جلتی نہیں ہے تو ہم شاید پیچھے آتی یا نہیں آتی دیکھتے ہیں اسمان کے پر بادل وغیرہ ہے کافی زیادہ ہے دیکھتے ہیں بارش آتی ہے یا کچھ بھی نہیں ہوتا باقی علا کرم کرے گا انشاءاللہ ابھی مین گیٹ کھلا ہے اور تیرہ آ رہی ہے آج ان کے ساتھ فرائنگ کرتے ہیں میں نے کوئی نا میں نے آپ کے پاس رہنا نہیں سی اے سوکر بات کرتے ہیں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے ویڈیو میں پہلے بنائی رہا ہوں آج جی کی مگر مگر ٹوری بنی ہے نہیں رہا نہیں نہیں رہا تو جا بات ٹھیک ہے ناشتہ ہو گیا ناشتہ بھائی یا بندہ کام کر کے آتا ہے سب کچھ حالے کے صبح جھاڑو دیا ہے بہنس کا دودھ نکالا بہنس کو چالہ ڈالا بہنس کے چالہ ڈالا ہے اس کے بعد گوبر بہر پھانکا ہے اب ایک مطلب بیوی کا اتنا حق بنتا ہے ناکہ ناشتہ گرم کر کے بنیدے بنانا اور چیز ہوتا ہے تھوڑا سمینے کا چاوال ہیں رات کے تھے میں نے گرم کر کے لئے لیکن اس کے اوپر بھی بھائی کمیٹس آنا شروع ہو گئے ہیں بہت ٹھیک ہے تاریخ میں کی آکھا ہے میں جو بھی آکھا ہے میں گیس ختم ہوگی تو میں آگو بھر بھی کیا تینوں عزت راس نہیں اصل گالا ہے انہوں عزت راس نہیں اینوں عزت تینوں عزت راس نہیں ہی میں ویسے نا دوسری بیگی کو جا رہا ہے میرے کو اپشن آنڈ سی دیکھا لے ویسے اپشن میرے کو جو بھی کیتا کوئی ساندھ نہیں اگر نا شرط ٹھوٹے کاما ہے کہ نہیں نہیں کیا میں رسکتے آگے اگر اس بات جا کے کر دیمیں نہیں نہیں رسول اللہ اور کال کی تین وقت گرم پا کر دے میں تھکے ہوں یا تھوڑے گرم چاہوال دکار چلے دے چاہوال پہنے گیس بار نہیں ہے سریف تیلی لائنے دی چال گرم نہیں جی میں تو نہیں ہوں دا کرنا ہے تکارلا کیا کچھ بھی نہیں صرف رات کے بنے ہوئے تھے صرف گھی نکالا ہے وہ مشین چلائے بس مانا کہ یاد طبیعت اس کی تھوڑی بھی تو آپ سیٹ ہے لیکن اتنی بھی نہیں ہے کہ مطلب ایک بندہ گرم چیز بھی نہیں کر کر رہتا اب اتنا وہاں سے چل کر یہاں تک آگئے لیکن وہ اس کے لیے مسئلہ تھا بس ٹھیک ہے یا ٹھیک ہے یا ٹھیک ہے یا چل اچھ پھارنا میں نہیں کرنا رضا میں نہیں کرنا رضا میں 6 مmez ایزہ اس سے ہر تک کے contexts میں چراغ دیں گیتنے مسئلہ ہیں ڈانکان دوسرا میں ٹھیک ہے لیکن پھ manages руки چیز بھی پر م study جنورہ کرنا بھی ہی کو آپ گھنے میں پھر ٹھیک ہے۔ ہوں کے بعد مدی کچھ سکتا گی Ol Burger کے دیji سکتا گے futلي یا ٹھیک ہے یا ٹھیک ہے، یائ petit یا ٹھیک ہے پ abundantیو BJر کھی وہوج کی ڑی ہے ختم ہوگا ہے مجھے دوسری بیوی نے انجا ہوں میں جانتا ہے میں کھوڑ جا رہا ہے میں خود جا رہا ہے اسے واسطہ میں خود جا رہا ہے تیرے جان چھوٹ گے میری جان چھوٹ گا کل ختم ہوگی میں ٹھیک ہوگیا میں جانا ہے میں جانا ہے چھائر کو جانا ہے آج میں یہ کرنا ہوں چل اس آگے ہمیں آئے میں آجا جلدی کریں میں آجا جلدی کریں ہم مزاک کر رہے ہیں مزاک کر رہے ہیں آجا جلدی کریں اس کے بعد دوسرے کام یہاں پر ناشتہ ہم پہلی بڑھ کر رہے ہیں مزو آدے گا بیسے مکی اللہ کرم کریں گا مرزا بابا جی ہے ایک آئے تو وہ بنے کے اوپر جو ہوتا ہے گھاس وہ ڈھونڈ رہے ہیں ہم نے کہا کہ اس کے اوپر گھاس نہیں اس کے اوپر ہم نے دھنیا بیجا ہوئے اور مولیاں بیجی ہوئے ہیں تو آپ ہم سے یہ تھوڑے سے چارہ یہاں سے لے جائیں تو وہ ہم نے ان کو دیا ہے پھر کہ آپ یہ لے جاؤ یہاں پر گھاس جو ہے وہ بہت مشکل ہے چارہ طرف کسی سائیڈ پر بھی نظر نہیں آ رہے تو یہ یہ کہ ہم نے بھی چلو چارہ خریدہ ہوا اس میں جتنا ہم سے ہو سکتا ہے آپ یہ وہ لے جائیں وہ لے گئے ہیں ڈھونڈ رہے ہیں ماشاللہ سے ابھی بھی نکلی ہے صبح سے بادل بنے ہوئے تھے تو اچھے ساں مارٹے لے کر آئے ہیں میرے لئے صرف آپ کے لئے نہیں لے کر آئے میں اپنے لے کر آئے ہیں چلو میری غرط پہ بھی دور کرتے ہیں میرے غرط پہ بھی دور کرتے ہیں میرے غرط پہ میولی کے میرے واسطے لے آیا میں نے اپنے لے کر آئے ہیں میں نے اپنے واسطے بھی لے کر آئے ہیں چلو ٹھیک ابھی دوپیر کا ٹائم ہو گیا ہے دوپیر کے کھانے میں ہم آلو والے پروٹھیں پناہنے لے گئے ہیں میں نے بولا آلو والے پروٹھیں ہی کبھر خلا دیں انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ اس کو کرش مش کریں میں نے کرش مش کر دیا اس میں پانی بہت زیادہ ہے پانی کو نہ پھل لے اس کے بعد پھر آلو پروٹھوں کے اندر ڈالیں گے دیسی کی بھی لگائیں گے جنا ہمارے سکون کے ساتھ کھائیں گے ہمارا ہمارا تیار ہو گیا ہے اس میں آپ دھنیاں خوش دھنیاں دوسرا دھنیاں سارا ڈالتے ہیں انہوں نے مسراش کھانے نہ پڑا توانیا تپیلے کی کیتہ سے ہمارا کوچھک تھاپیاں جو سکی تھی میں نے ایک ہی جار ہیوں آگ جلاتے ہیں کیونکہ بھائی سارت ہو گیا بڑا رام سے میں وہ تین لی لگاتی تھی اور پھانا بنا لیتی جو بنا رہا ہوتا تھا لیکن اب جو ہے نا آگ اس لانا وہ مشکل ہے تو آپ آگ اس لاتے ہیں اور وہ تین پراثر بنیں گے وہ بناتے ہیں دھنیا لے ہو دھنیا ہم نے جناب لے لی ہے لیکن دھنیا ہمارا کافی زیادہ ہو گئے مطلب کہ جن کے ہاں میں ادر رہتے ہیں نا ان کے ہاں میں بھیجتے رہتے ہیں لیکن پھر بھی بھی نا کافی زیادہ دھنیا اور کافی بڑا ہو گیا ہے اب اس میں مطلب پکنے لگا ہے کسی کو چاہیے تو آپ مجھا بتا سکتے ہیں جناب مل جائے گا دھنیا جو ہے نا یہ کافی زیادہ گروہ ہوتا ہے اور ہم نے لگایا ہی کچھ زیادہ ہی تھا اس لئے پھر وہ زیادہ ہی ہے اللہ سونی میرے تیز رکھی میرے تیز رکھی میرے تیز رکھی میرے تیز رکھی میرے تین چمچیاں پائی ہیں ھوکے ابھی ہم جو ہے نا بکری کے جو میم نے نا ہماری چھوٹی چھوٹے ان کے لئے لسی جو ہے نا وہ بوتل میں ڈال کر ان کو پھلانے کی کوشش کر رہے ہیں اور ایک دو کمنٹس آیا تھا کہ سردی میں کون لسی پھلاتا ہے تو میری سیسٹر دیتر سردی نہیں ہے آپ صحیح ہو گیا موسا بلکل اور ویسے بھی لسی جو ہوتی نا یہ اتنی مطلب میں ٹھنڈی نہیں ہے تو ہم گرم پانی ڈالتے ہیں اس میں جین کالنے کے لئے تو گرم گرم ہوتی ہے تو ابھی ان کو پھلاتے ہیں چلوڑا ہو جی بوتل پیار ہوگی اوپر یہ نپل لگاتے ہیں اس کو ساتھ میں پراتھا جو ہے وہ میں نے طوی پر ڈال دی کیا ہوا ہے ماشاءاللہ گرم گرم برکی لندم لیاگ لوگ لوگ لوگو جا بڑی پی لہن دے گروڑا بڑی پی لہن دے دیکھیں بنا آپ آپ کچھ آپ موچھ گانایا بھخا لاغ رہا ہے وہ بچاری پی نید اور تو پی رہا ہے ایدو وید آج 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 ڈال ہے سکتا آج 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 ڈال آج آج خلوڑا ہونڈ دیکھیں کتنی شوق سے پیتے ہیں یہ مطلب کہ ان کو نہیں ہے وہ سردی والا حساب گتاب نہیں ہے لسی پیتے ہیں مری شوق سے پیتے ہیں لسی دو دن سے ہم پلا رہے ہیں تو ماشاءاللہ لگ رہا ہے کہ لسی پی رونے دوسرے پروٹے کے اندر ہم ڈار رہے ہیں اس کے بعد ہم نے دیسی گھی جو اوپر لگا دیا ہے دوسرا پیس ہمارا یہ تیار ہو رہا ہے یہ اب لگائیں گے ہمیں اس کے اوپر پروٹے کے مساءاللہ گھی سب کچھ اس کے اندر آگیا ہے یہ والا ماشاءاللہ ریڈی ہو چکا ہے کیا آپ آتے ہیں یہ بنانے کی ٹرائی کاری طرح برکت اللہ کرے بن جائے ابھی جناب ہم شام کا ٹائم ہے بالکل نہ سورج آخری لمحات میں ہے تو سورج کی ابھی جو کرنے ہم پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ سکون آرہا ہے وہ یا یا تک آخری آخری دن کو سڑتے رہے ہیں تو ابھی جناب عویس صاحب کے فین ہے نا ان کے لئے جناب خوش کبھی یہ ہے کہ عویس صاحب کا آج انگلیس کا پیپر تھا اور سورج کل تھا تو ماشاءاللہ بہت اچھا ہوا ہے کہہ رہا ہے بہت ہی اچھا ہوا ہے کیونکہ وہ مطلب کہ جھوٹ نہیں بولتا تو اس لئے اس نے بتایا ہے بھئی اچھا پیپر ہوا ہے کیونکہ میں جھوٹ نہیں بولتا کیونکہ میں جھوٹ نہیں بولتا تو ابھی اللہ کرم کرے گا آپ سب دعا کیجئے گا کہ مارکی پیپر بھی اس کے اچھے ہو جائیں گی کیونکہ بندے کی بولنے کے انداز سے پتا چل جاتا ہے کہ پیپر اس کا اچھا ہوا یا نہیں مطلب وہ کہا رہا تھا کہ ماشاءاللہ اچھا ہوا ہے چلو اچھی بات ہے ماشاءاللہ انگلیس کا پیپر تھا پیرا کل جو ہے جنرل سائنس ہے اب ماشاءاللہ ہمارے بیٹے نے آرٹس رکھی ہے بد قسمتی سے ان کو بہت بولا تھا کہ سائنس رکھ لیں سائنس رکھ لیں لیکن اس نے کہا جی ہمیں آرٹس رکھنا چاہتا میں نے کہا آپ پھورس تو بندہ کر نہیں سکتا میں نے کہا ٹھیک ہے جناب آپ آرٹس رکھیں ہاں جو بچے کے مائنڈ میں بندہ زبردستی نہ کریں ماں باپ کو کرنی بھی چاہیے لیکن اتنی بھی نہیں کہ بچے بچے دل چھوڑ دے بلکل بلکل اسی لئے ہم نے یہ سوچا کہ اس کا قد وغیرہ کافی ہے ماشاءاللہ تو دوڑتا دوڑتا بھی ٹھیک ہے تو ہم نے سوچا کہ پولیس میں اس کو کروا دیں گے میٹرک کے بعد یا فے کے بعد سمپل کروا کے جو میرا بہن بھائی پولیس میں ہے اس نے ویس کے لئے لازمی کچھ کرنا ہے کریں گے کریں گے انشاءاللہ باقی کوئی نہیں رہت اللہ کرم کریں گے اب جیسے جیسے گرمی آرہی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ مرگیاں وہ اپنا احساب تب یہاں لگانے لگیں رات کو بیٹھتے ہیں کے لئے پہلے تو کمرے کے اندر ہوتے تھے نا لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہاں پر لیکن یہاں پر ان کو خطرہ ہے کیونکہ رات کو یہاں پر بلی وغیرہ اس طرح کا بلی وغیرہ آتے رہتے ہیں سیدھی بات دیواروں سے تو اگر یہاں حساب ان کا لگا تو پھر یہ ڈیجرس کام ہو جائے گا میں نہیں چاہتا کہ یہ یہاں پر اپنے آپ کو جسٹ کریں باقی ان کے اندر کر دیں گے تو وہ لگ بات ہے کیونکہ ان کو اندر تو گرمی لگے گی سیدھی بات ہے اس لیے انہوں نے بار ہی زیادہ تر رہنے کی کوشش کرنے ہی کہ ہم بار ہی اس طرح کے محول میں رہیں یاد رکھتا ہوں گے اوپر یا یہاں پر باقی لکرم کے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے انشاءاللہ جی فیلحال اسی کے ساتھ آپ سب سے جاتے ہیں اجازت انشاءاللہ انشاءاللہ زندگیری تو پھر مینے گے کسی اور سانسی پیاری سی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اللہ نی کے پان اپنا خیار رکھیں اپنا دوستوں خیار رکھیں اور ہمیں دعا میں ضرور یاد رکھیں کہو کہ جی اللہ حافظ ابھی تیرہ برکت افسوسی بیٹی خیار ہے نہیں بس ویسے ہی ایسے بیٹھو ہی میں نے افسوسی کیوں بیٹھنا ہے ٹھیک ٹھیک ہے میں شاید ابھی ہمارے چھوٹے منے جو ہیں وہ جناب پیٹ پوڑیا کر کے آرام سکون سے آپ بیٹھے ہوئے کیونکہ یہ لسی پی رہے ہیں لسی بندہ پی لے تو وہ مدرکہ بدہوش ہو جاتا ہے بلکل مدوش سب رہتا ہے تو یہ تو پھر جانبہ رہے ہیں انہوں نے مدوش تو رہنے ہیں یہ پی لیں تو اس کے بعد سکون سے جناب آرام سکون سے دو تین گھنٹے آرام سے نکل جاتے ہیں اس کے بعد دودھ جو اتنا ان کی ماں کا وہ پھلاتے ہیں کیونکہ آج کل ان کی ماں کا دودھ کم ہے اور یہ بڑے ہوتے جا رہے ہیں اس لیے باقی اللہ کرم کریں گا انشاءاللہ اللہ حافظ